شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر اپنا لیا اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈال تمہیں بہت اچھے لگیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہو اللہ کی مار ہو ان پر یہ کہاں اوندھے چلے جا رہی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمن کے عالم میں بے روخی سے کام لیتے ہیں اے پیغمبر ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا یقین جانو اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرص نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے زلت والے کو نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو لیکن منافق لوگ نہیں جانتے اے ایمان والوں تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سوزہ کرنے والے ہوں گے اور ہم نے تمہیں جو رسک دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرص کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مولت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز مولت نہیں دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخوار ہے